بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹاپک ہے میراج آج اس کا یہ تیسرا حصہ ہے اور اس میراج میں مولای کائنات کی فضیلت بیان ہو رہی ہے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے روایت کیے گئے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شب میراج مجھ کو آسمان پر لے گئے آسمان ابل پر میں نے ایک قصر چاندی کا دیکھا جس میں دو فرشتے کھڑتے جبرائیل سے میں نے کہا ان سے پوچھو یہ کس کا قصر ہے ان فرشتوں نے کہا یہ فرض زندان ہے حاشم کے ایک جوان کا پھر دوسرے آسمان پر گیا تو وہاں سونے کا ایک قصر دیکھا جو پہلے سے زیادہ بہتر تھا اس کے دروازے پر بھی دو فرشتے کھڑتے ہیں میں نے جبرائیل سے کہا تو انہوں نے پوچھا یہ کس کا قصر ہے انہوں نے بھی کہا کہ فرض زندان ہے حاشم میں سے ایک جوان کا پھر آسمان سویمپا یاکوت سرخ کا ایک قصر دیکھا اس کے دروازے پر بھی دو فرشتے کرتے ہیں جروائل سے میں نے کہا پوچھو کہ ایک کس کا ہے وہاں بھی معلوم ہوا کہ بنی حاشم کے ایک جوان کا اس طرح آسمان نے چاروں پر سفید موتی کا ایک قصر دیکھا جس کے دروازے پر دو فرشتے کرتے ہیں میں نے پوچھے ایک قصر کس کا ہے معلوم ہوا کہ بنی حاشم کے ایک جوان کا آسمان پنجم پر اسی طرح زرد موتی کا ایک قصر دیکھا جس کے دروازے پر دو فریشتے کھڑے تھے معلوم ہوا کہ وہ بھی بنی حاشم کے ایک فرزن کا ہے چھٹے آسمان پر اسی طرح سبر مرورید کا ایک قصر دیکھا اس کے دروازے پر بھی دو فریشتے کھڑے تھے دریافت سے معلوم ہوا کہ وہ بھی بنی حاشم کے ایک جوان کا ہے ساتھوں آسمان پر پہنچا تو ایک قصر عرش الہی کے نور کا دیکھا اس کے دروازے پر بھی دو فریشتے کھڑے تھے اور میں نے جبرائیل سے کہا تو انہوں نے پوچھا معلوم ہوا کہ بنی حاشم کے ایک جوان گئے پھر میں وہاں سے اوپر گیا اور نور اور ظلمات کو تیہ کرتا ہوا صدرہ منتدق پہنچا ہے پھر جب واپسی میں رسول اللہ خدا آئے ساتھوے آسمان پر تو جبرائیل نے کہا ان دونوں فریشتے سے پوچھئے کہ وہ جوان بنی حاشم کون ہے جس کا یہ قصر ہے رسول اللہ خدا نے دریافت کیا تو فریشتوں نے کہا علی ابن ابی طالب آپ کی چچے زاد بھائی گئے اس طرح ہر قصر کے بارے میں جبرائیل نے دریافت کرنے کو کہا اور فریشتوں نے یہی جواب دیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرے رسول ہیں پروردگار نے نیدہ کی اور ان کی مدد میں نے علی سے کی اے احمد میں نے تمہارا نام اپنے نام سے مشتاق کیا ہے میں خداوند محمود اور حمید ہوں اور تم محمد تمہارے پسر احمد کا نام بھی اپنے ہی نام سے مشتاق کیا ہے میں خداوند علی اور دوست علی ہوں اے ابو القاسم ہدایت کرنے والے اور ہدایت یافتہ واپس جاؤ تمہارا آنا اور جانا مبارک ہو اور پھر ندہ آئی ملکوت اعلیٰ سے کہ اے احمد میں نے تمہاری کنیت ابو القاسم اس لئے قرار دی ہے کہ تم میرے بندوں میں قیامت کے روز میری رحمت تقسیم کرو گے دوسری روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے جب رسول خدا میراج لے گئے تو رسول خدا کو یاقود سرق کے ایک تخت پر بٹھائے گئے جو سبز زبرجز سے مرسے کیا گیا تھا اور فرشتے اس تخت کو آسمان پر لے گئے وہاں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ ازان کہیے تو رسول خدا نے تکبیر کہی فرشتوں نے بھی کہا پھر رسول خدا نے کہا اشہدو اللہ الہ الا اللہ ملائکہ نے بھی کہا پھر رسول خدا نے اشہدو انہ محمد رسول اللہ فرشتوں نے بھی کہا ہم گوائی دیتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں اور پوچھا آپ کے وسیع کہاں ہیں رسول خدا نے فرمایا ان کو اپنی جگہ اپنی امت میں چھوڑایا ہوں فرشتوں کا خدا نے ان کی اطاعت ہم پر واجب کیے پھر رسول خدا کو دوسرا آسمان پر لے گیا اور وہاں کے فرشتوں نے بھی یہی سوال گیا اس طرح ہر آسمان پر فرشتوں نے پوچھا ہے یہاں تک کہ ساتھویں آسمان پر رسول خدا کو لے گیا ہے وہاں جناب عیسیٰ سے ملاقب ہوئی حضرت عیسیٰ نے رسول خدا کو سلام کیا اور حضرت علی کا حال دریافت کے حضرت نے فرمایا میں ان کو زمین پر اپنی امت میں اپنا نائب بنا کر چھوڑایا ہوں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آپ نے اپنا بہتر خلیفہ قرار دیا ہے اور خدا نے ان کی اطاعت فرشتوں پر واجب کیے پھر جناب موسیٰ علیہ السلام اور تمام پیغمبر اسے ملاقب کی سب نے جناب علی کے بارے میں وہی بات کی جو حضرت عیسیٰ نے کی دی پھر رسول خدا نے ملاقب سے پوچھا کہ میرے پدر جناب عیبراہیم کہا ہیں کہا کہ شیان علی کے بچوں کے ساتھ ہیں جب رسول خدا بہشت میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ عیبراہیم علیہ السلام ایک درخ کے نیچے بیٹھے ہیں اس درخ کے پھل لٹک رہے ہیں بچے ان کو ماں کے دودھ کے مانے اپنے موں میں لیے ہوئے ہیں جب کسی بچے کے موں سے وہ نکل جاتا ہے تو حضرت عیبراہیم پھر اس کے موں میں دے دیتے ہیں حضرت عیبراہیم نے رسول خدا کو دیکھا تو سلام کیا اور حضرت علی کا حال دریافت کیا رسول خدا نے فرمایا اپنی امت میں چھوڑا آئے ہوں رہاں کہا آپ نے نہایت بہترین جاننشین اختیار فرمایا بے شک حق تعالی نے ان کی اطاعت فرشتوں پر واجب کیا اور یہ بچے ان کے شیعوں کے ہیں میں نے خدا سے خواہش کی تھی کہ مجھے ان کی تربیت پر معمور فرمائیں ان میں سے ہر ایک ان درختوں کے پھلوں کے ارک کا ایک گھونٹ پیتا ہے تو اس گھونٹ میں بہیشت کے تمام میووں اور نہروں کی لذت جو ہے وہ ان بچوں کو ملتی ہے جو ایک دوسری روایت ملتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے چھ ماہ پہلے ماہ مبارک رمضان کی ستھرہ تاریخ کو اور اس کے اندر بھی اختلاف ہے بعض کہتے ہیں امہ ہانی کے مکان میں تھے یا کہتے ہیں جناب خدیجہ کے گھر میں تھے یا شیب ابو طالب میں تھے یا مسجد حرام میں تھے اور دوسری روایت کے مطابق بیست کے دو سال کے بعد ربیوبل کا مہینہ تھا جبرائیل اور مکائل نازل ہوئے اور ہر ایک کے ساتھ ہزار فرشتے تھے سب نے رسول خدا کو سلام کیا اور اپنی بات بیان کی ان کے ساتھ ایک چھپایا تھا جس کا مو آدمی کی مانند پیر اونٹ کی طرح اور اس کے بازو گھوڑے کے بازو کی طرح تھے اور دم گائے کی مانند تھی اور دو پر ران میں تھے اس کے لگام اس کے سر پر یاکو سرکے تھی جب رسول خدا اس پر سوار ہوئے تو اس نے آسمان کی جانب پرواز کی ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک اڑت رہا اور فرشتے رسول خدا کو سلام کرتے رہے اور خوش خبریاں دیتے رہے حضرت انبیاء کو آسمان پر دیکھ رہے تھے ان سے بھی آزرت بشارتیں سن رہتے ہیں یہاں تک کہ آسمان سے گزر کر ہجاب آئے نور تک پہنچے وہاں رسول خدا نے سنا کہ ہجابات کے فرشتے سور نور کی تلاوت کر رہے ہیں جب کرسی تک پہنچے تو وہاں کے فرشتوں کو آیت القرسی کی تلاوت کرتے ہوئے سنا جب عرش تک پہنچے تو ہاملان عرش ہامیم مومن کی تلاوت کر رہے تھے وہاں ہزار مرتبہ آواز آئی قریب آؤ ہر مرتبہ رسول خدا کی ایک بڑی حاجت پوری ہوتی نہیں یہاں تک کہ مرتبہ قابع قوسن تک پہنچے وہاں آواز آئی گی تمہاری جو حاجتوں بیان کو رسول خدا نے عرص کی پالنے والے ابراہیم کو تُو نے اپنا خلیل بنایا موسیٰ کو کلیم قرار دیا سلمان کو ملک عظیم بخشا مجھے کہتا گیا خدا و اندعالم کی جانب سے آواز آئی کہ اگر ابراہیم کو میں نے اپنا خلیل بنایا تو تم کو اپنا حبیب قرار دیا اگر موسیٰ سے کوئی طور پر کلام کیا تو تم سے بساتے نور پر گفت ہوگی اگر سلمان نبی کو دنیا کا فانی ملک دیا تو تم کو آخرت کا باقی ملک عطا گیا اور بحشت کو تم سے وابستہ کر دیا اور تم کو شفاعت عطا فرمایا اللہ وما صلی اللہ و محمد و محمد